اور افسوسنا خبر ہے راولپنڈی سے جہاں آن لائن ایپ سے قرض لینے والے دو بچوں کے باپ نے خودکشی کر لی ہے سود کی ادائیگی سے تی ہو کر مسود نامی شخص نے خودکشی کر لی آن لائن کمپنی سے مقتول نے صرف بائیس ہزار روپے قرض دیا تھا لیکن چکا نہ سکا سود کی مد میں ہر ماہ بھاری رقم دینا پڑ رہی تھی اور اسی پریشانی سے تنگ آ کر اس شخص نے خودکشی کر لی ہے راولپنڈی میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آئے سے پہلے بھی اس قسم کے کئی واقعات منظر عام پر آتے رہے ہیں کئی آن لائن ایسی کمپنیز ہیں ایسی اپلیکیشنز ہیں جو کہ آن لائن قرض فراہم کرنے کے دعوے کرتی ہیں قرض دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد جو مقروض شخص ہے اس پر اتنا زیادہ برڈن ڈال دیا جاتا ہے ریکاوری کے لیے اتنا زیادہ تنگ کیا جاتا ہے کہ اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں ایسا ہی ایک اور واقعہ ایک دفعہ پھر رونما ہوا ہے انتہائی افسوسناک واقعہ جو کہ راولپنڈی میں رونما ہوا ہے آن لائن اپلیکیشنز سے قرض لینے والے دو بچوں کے باپ نے خودکشی کر لی ہے سود کی ادائی سے تنگ آ کر مسود نامی شخص نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے آن لائن کمپنی سے مقتول نے بائیس ہزار روپے قرض لیا تھا لیکن قرض واپس نہ کر سکا سود کی ادائیگی ہر ماہ کرنا پڑ رہی تھی اور اس سود کی ادائیگی کے لیے بھی کمپنی کی جانب سے مسلسل پریشرائز کیا جا رہا تھا اور اسی پریشر سے تنگ آ کر اسی پریشانی سے تنگ آ کر مسود نامی شخص نے خودکشی کر لی ہے وسیم چود دن مائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم یہ آن لائن اپلیکیشن کے بعد خودکشی کا ایک اور واقعہ منظر عام پر آیا ہے کیا تفصیلات ہیں جی بالکل یہ دو بچوں کا باپ ہے مسود اس کا نام بتایا گیا ہے اور اس نے صرف بروسہ کی ہے جس سے بائیس ہزار پہ جو ہے وہ قرض پر لیے تھے لیکن کمپنی کی جانب سے با رہا اس پر جو ہے پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا تھا جس سے وہ دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کر لی ہے جس پر خاتون کی جانب سے مسعود کی علیہ کی جانب سے جو ہے وہ پولیس سے بھی رجوع کیا گیا ہے پولیس نے پھل وقت جو ہے مقتول کے بائی کی مدیت میں مقدمہ داج کر کے کروائی کا آغاز کر دیئے جی اچھا وسیم یہ بھی بتا دیجئے گا اس سے پہلے بھی کچھ اسی طرح کے واقعات منظر عام پر آئے تھے جس کے بعد کافی اویرنس بھی دی گئی تھی اور پھر اس قسم کی کمپنیوں کے حوالے سے سائبر کریم بھی کافی ایکٹیو ہو گیا تھا لیکن اب گیپ آیا اور یہ تمام تر کاروائیاں رک گئیں تمام سرگرمیاں رک گئیں پھر وہی واقعات ریپیٹ ہونے شروع ہو گئے سائبر کریم کی جانب سے ان کے خلاف کیا ایکشن لے جا رہے ہیں جی بالکل ہمارے جو مختلف فورم ہیں مطلقہ آدارے ہیں ان کی جو ہے پراپر کروائییں نہ ہونے کے باعث یہ نیجی کمپنی ہیں جو ہے یہ پرائیویٹ طور پر ایسے گاکوں کو گہر ہی ہوتی ہیں اور جو مجبور افراد ہوتے ہیں انہیں تھوڑی سی رقم دے کر اس پر سود کا بار بار تقاضہ کر کے ایسے اگدمات تک لے جاتی ہیں کہ جیسے یہ آج کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ مسعود نامی دو بچوں کے باپ پر اتنا پریشر بلڈ اپ کیا گیا کہ وہ دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کی بلکل لازتی بہت شکریہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا اور اس تمام تر معاملے کے بعد مسعود نامی اس شخص کی اہلیہ کا بیان سامنے آئے جن کا کہنا ہے کہ تیرہ ہزار روپے قرض لیا تھا جو کہ تین ہفتے میں پچاس ہزار روپے ہو گیا بعد میں قرضہ اتنا بڑھا کہ ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے ادا کرنے پڑے اس کی باوجود جان نہیں چھوٹی تو شوہر نے اپنی جان لے لی خودکشی کرنے والے شہری کی بیوہ نے دل دہلا دینے والی یہ کہانی سنا دی ہے